بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں آپ کے سامنے ایک سوال ہے یہ پانچوں سوال ہوگا علف پاٹ کا دیئے گے عدبہ میں سے کسی ایک عدیب کے حالات زندگی اور عدبی خدمات پر روشنی ڈالیے یہ ایک عام سا سوال ہے اور آپ لکھتے آئے ہیں دیکھیں یہاں پہ جو دیا ہے سرسید آمد خان شبلی نومانی امین کامل لیکن اس کے علاوہ بھی جو آپ کی کتاب پہ ہیں تو وہ ہیں جناب گزرا ہوا زمانہ جو ہے سرسید آمد خان نے لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے سرسید آمد خان ہے منشی پریم چند ہے پترس بخاری ہے شبلی نومانی ہے پھر امین کامل ہے مشتبہ حسین ہے الطاف حسین حالی ہے تو آپ یہ ساتھ ہیں تو ان ساتھ میں سے آپ کو چوائس ہوگی کہ آپ کسی تین جو ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے سرسید آمد خان منشی پریم چند نہائیت اہم ہیں اسے طرح الطاف حسین حالی یہ نہائیت اہم ہے تو آپ کی کتاب پر بھی یہ ہیں اور میں بھی آپ کو بھیج رہا ہوں مثال کے طور پر یہ سرسید آمد خان پر نوٹ ہے یہ سرسید آمد خان پر نوٹ جو ہے وہ میں آپ کو بھیج چکا ہوں پہلے بھیج چکا ہوں پھر بھیجتا ہوں کہ سرسید آمد خان ایک بڑے مسلح قوم میمار قوم سماجی کارکن عدیب اور محسن ملت تھے انہوں نے اپنے عہد کو بہت متاثر کیا وہ علیگر تحریک بانی تھے سرسید کی اصلاحی تعلیمی عدوی اور تصنیفی خدمات سے مسلمانوں کے خیالات اور زندگی میں بڑی تبدیلی رنمہ ہوئی وہ عظیم شخصیت کے مالک تھے سرسید آمد خان سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو دلی میں پیدا ہوئے ان کی آبا و عیداد شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے اور مغلیہ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی انہوں نے فارسی عربی ریاضی اور طبقی تعلیم حاصل کی سرسید آمد خان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ان کی والدہ عزیز النصہ بیگم کا ہوا جو ایک نیک اور صاف خاتون تھی سرسید آمد خان نے ملازمت کا آغاز اٹھارہ سو اڑتیس عیسوی میں کیا اور صدر امین کے دفتر میں ان کا تقرر ہوا اٹھارہ سو انتالیس عیسوی میں ترقی ہوئی اور نائب میر منشی ہو کر آگرہ چلے گئے منصفی کا امتحان پاس کر کے اٹھارہ سو اکتالیس میں منصف بن کے اٹھارہ سو ستہ سٹھ میں جج کے عوضہ پر فائز ہوئے اور اٹھارہ سو چھہتر میں ملازمت سے سبک دوش ہو گئے اٹھارہ سو ستہون کے واقعات میں واقعات جن میں مغل بادشاہت کا خاتمہ مسلمانوں کی سیاسو اقتصادی بدحالی اور ان کا قتل عام شامل ہیں کے بعد سرسید آمد خان ایک مفکر اور مخلص رہنوہ بن کر قوم کی مسیحائی کے لئے سامنے آئے انہوں نے سیاسی تعلیمی اصلاحی اور عدبی سمتوں میں مسلمانوں کی رہبری کی وہ تعلیمی نظام سے مطمئنی تھے اٹھارہ سو نتر میں انہوں نے انگلستان کا سفر کیا اس سفر کا مقصد مغرب کے نظام تعلیم ایجوکیشن سسٹم کو قریب سے دیکھنا تھا اٹھارہ سو ستر میں سماجی برائیوں اور اخلاقی خوبیوں کو دور کرنے کے لئے سرسید آمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا ان کا سب سے بڑا کارنامہ محمد انگلو اورنٹل کالیج جسے عام طور پر علیگر کالیج کہا جاتا ہے ککا قیام ہے یعنی اس کا قائم کرنا ہے اس کالیج کا مقصد مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا تھا آٹھ جنوری اٹھارہ سو ستتر اسوی کو علیگر کالیج کا سنگی بنیاد لارڈ لٹن کے ہاتھوں رکھا گیا یہی کالیج سترہ دسمبر انیس سو بیس اسوی کو مسلمی انیورسٹی علیگر بنا تو بچوں یہ آپ کا ایک کوسٹن ہے تو دوسرا دیکھئی آپ کا کوسٹن جو ہے وہ یہ ہے کہ منشی پریم چند کے بارے میں ہے تو منشی پریم چند کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی پہچ چکا ہوں اور اب میرے سامنے جو ہے ایک اور ہے تو کہیں منشی پریم چند یہ ہے منشی پریم چند تو اس کو ہم ایڈٹ تھوڑا کرتے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں تاکہ سارا آپ کے سامنے آ جائے یہ ہے منشی پریم چند تو منشی پریم چند کے بارے میں آپ کے پاس نوٹ ہے میں آپ کو یہ وٹس اپ پر بیج بھی رہا ہوں تو منشی پریم چند اردو عدب کے ایک بڑے ناول بڑے ناول اور افثانہ نگار ہیں انہوں نے اردو افثانے کو میاری بنایا اور عوامی مقبولیت اتا کی ان کی کہانیوں میں کسانوں کی مفلسی اور مزدور طبقہ کی بری حالت کا اظہار ملتا ہے حقیقت نگاری پریم چند کے افثانوں اور ناولوں کی اہم خصوصیت ہے پریم چند ہوئے ان کے والد کا نام منشی اجائب لال تھا جو محکمہ ڈاک میں ملازم تھے تعلیم کی ابتداء اردو فارسی سے ہوئی انٹرس پاس کرنے کے بعد محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کر لی ملازمت کے دوران بی اے پاس کر کے ڈپٹی ان اسپیکٹر آف سکولز ہو گئے انیس سو اکیس میں گاندی جی نے تحریک عدم تعاون شروع کی پریم چند نے نوکری سے استیفہ دے دیا اور گاندی جی کی تحریک عدم تعاون میں شامل ہوگی انہوں نے کئی اخبار نکالے اور ایک رسالہ ہنس بھی جاری کیا پریم چند کی زندگی کا بڑا حصہ تصنیف و تعلیف میں گزرا ان کی کہانیوں کا پہلا مجموع سوز وطن ان کی کہانیوں کا جو پہلا مجموع تھا وہ سوز وطن تھا اور یہ سوز وطن انیس سو آٹھ حصوی میں یہ شائع ہوا سوز وطن انیس سو آٹھ حصوی میں شائع ہوا یہ مجموع حکومت نے ضبط کر لیا اس کے بعد ان کے کئی افثان ہوئی مجموع شائع ہوئے جن میں پریم پچیسی آخری توفہ زادی راہ وغیرہ کافی مقبور ہوئے پریم چند کے شہکار افثانہ کفن ہے یعنی بہترین افثانہ جو ہے سب سے اچھا افثانہ جو ہے وہ کفن ہے پریم چند اردو عدب کے بہت بڑے ناول نگار بھی ہیں ان کے ناول ہمارے عدب میں انمول زخیرہ ہیں ان کے ناولوں اور افثانوں میں حقیقت نگار سب سے اہم خصوصیت ہے اصلاح پسند ان کی ایک اور خصوصیت ہے وہ ہندوستانی سماج کو برائیوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں وہ مثالی کردار پیش کرتے ہیں اکثر کہانیوں میں نیکی کی جیت اور بدی کی ہار دکھاتے ہیں جلوہ عیسار بیوہ بازار حسن گوش آفیت غبن پردہ مجاز میدان عمل اور گودان ان کے اہم ناول سوال ہوگے ان کو غور سے پڑ بھی لیجی اور سن بھی لیجی بیوہ بیوہ